اسلام علیکم جی میں ہاں اکم بجید اور تسیل ویکرے میرا یوٹیوب چینل تے ویور سب تو پہلے ہاں تصویر ہوئے کو اے نی جی عمران اشرف صاحب اور دوسری تصویر ہوئے کو اے نی جی اکرم رائی صاحب آج تو کوئی تھوڑا عرصہ پہلے ہی اکرم رائی صاحب نے مذاکرات شو دے ویچے شرکت کیتی ہے تے عمران اشرف صاحب انہوں نے ایک گل کیتی ہے اور اور نہ گلیں کیوں کیتی ہے اور بڑی وڈی گل کیتی ہے کوئی عام گل نہیں کیتی بڑی وڈی گل کیتی ہے اور نہ عمران اشرف صاحب انہوں نے اور لائیو شو دے ویچے کیتی ہے آن کیمرہ کیتی ہے اور وہ میں گلتوں نے پروف نل کرانگا اور اس مذاکرات شو دے ویچے جڑے بندے انہوں ڈاؤٹ ہوئے وہ گل جڑی مائیتوں نے سنانا لگیا اور تو سا جا کے ویخ سک دے ہو ویور اکرم رائی صاحب دے پہلے گل کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اکرم رائی صاحب انہوں کافی عزت دیتی ہے کافی فین فالوینگ ہے کم سے کم تی تو پینتی سال انہوں نے گانے گائے آج تو تی پینتی چاریس سال ہو گئے انہوں مسلسل گانے گا رہے انہیں اور پاکستان انہوں نے ناروشن کیتی ہے صرف پاکستان دے ویچی نہیں جتھے جتھے پنجابی اردو زبان سمجھی جاندی ہے اور بولی جاندی ہے او تھے اکرم رائی صاحب دے فین وابستانی پاکستان تو علاوہ چڑھ دے پنجاب دے ویچی اکرم رائی صاحب دی انہی کو فین فالوینگ ہے کہ ساڑی سوچ ہی نہیں اکرم رائی صاحب نے چڑھ دے پنجاب دے ویچی جا کے کمپیٹیشن ہویا او دے ویچی حصہ لیا اکرم رائی صاحب نمبر ون آئے اور مٹی دے نال جڑے ہوئے ایک کمال دے سنگر نے اور میں انہ دا بڑا فین آن اس وجہ تو کیونکہ انہاں باپ دے شان دے جڑے گانے گائے نے مطلب نظمہ کہہ لو یا کلام کہہ لو یا گانے کہہ لو تو انہاں گائے نے اس وجہ تو میں انہاں دا فین آن ماں دی شان ویخ لو یا باپ دی شان ویخ لو تو اکرم رائی صاحب نے کمال کیتا ہے انہیں وڈے سنگر ہو کے ماشاء اللہ انہیں مچور ہو کہ انہیں گالے کیوں کیتی ہے احمد انہوں کے دسانگا لیکن میور ویک امران اشرف صاحب انہوں انہاں اس قابل سمجھ کے کیتی ہے یا کہ کی وجہ بڑھنی ہے کیوں انہاں امران اشرف صاحب انہوں نے گال کیتی ہے اور انہاں سینہ ٹھوک کے گال کیتی ہے اور نیڈار ہو کے انہاں گال کیتی ہے وہ میں تو انہوں اگے دسانے لگا اور میں کسے بندے دی میں تو انہوں پیچھے بھی ایک امران اشرف صاحب تے ویڈیو کر چکا اور انہاں تے ماشراتو صاحب بڑا پیار دیتا تھوڑی بڑی میر با نہیں عمران اشرف صاحب میں ایک ویڈیو کی تھی ہے اور انہوں نے جڑے عمران اشرف کیسا انسان ہے اور کمال ہے اور انہوں نے وچہ میں ساری گل عمران اشرف دس چکاں اور میں عمران اشرف صاحب دا بڑا بڑا فینہ اے میں تنوں دس چکاں مذاکرات شو میں ویخی عمران اشرف باقی جنہیں سلوریٹی ہوتے بیٹھے ہوں انہوں نے وہ بھی ماشاءاللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے ٹھیک ہے لیکن عمران اشرف عمران اشرف ہی ہر بندے دی ہر پھول دی اپنی خشبون دی ہے ہر ہیرہ اپنی چمک دا جڑا نا مطلب بخان دا ہے اکرم رائی صاحب ایسے سنگر نے جڑے بندے دا دل ٹوٹا ہے وہ اکرم رائی صاحب نو سن دا ہے جڑے بندے دا دل ٹوٹا ہے وہ اکرم رائی صاحب نو لازمی سنے گا اور لازمی اکرم رائی صاحب دا فین ہوئے گا جڑا بندہ ٹوٹے دلان دے علاج کردہ ہے علاقہ انہوں نے ایک گناہ کا ہے ٹوٹے دلان دے علاج نہیں ہوندے وہ سنے آئے ایس جاگے تھے لیکن خود ٹوٹے دلان دے دعا بنے نہیں یقین کرو انہوں نے علاج کیتا ہے جڑا بندہ دکھی دلان دے سہارا بندہ ہوئے جڑا بندہ دکھی دلان دے علاج کردہ ہوئے جڑا بندہ دکھی دلان دے زخم جڑنے انہوں نے مرحم لاندہ ہوئے اور یکین کرو جیسے بندہ دکھی ہے جن تھے ما باپ چلے گئے اگر کسے بندے پیار نہیں ملا اگر کسے بندے دکھ ملا اکرم راہی ہے یکین کرو کہ میں پھر لیتا ہے ناوی سے سونا دا لیکن انہا کچھ کلام پڑے دینی مطلب ناتاں پڑی ہیں اس وجہ تو میں فین ہویا انہا ما باپ دی شان پڑی اگر ما باپ دا ایک اچھا انسان ہے اور ایک اچھا سنگر ہے اللہ پاکہ انہوں نے مزید جڑھا ترقی دے اللہ پاکہ انہوں نے درازہ جاتے گرے اللہ پاکہ انہوں نے سایہ ساڑے پاکستان تھے تادیر قائم رکھے تو ویور ویک ہو کسے بندے دی اگر تو ساں دل ازاری کر دے ہو تو انہوں نے گناہ ہے کسے بندے دا اگر میں مثال کو یہ تھے گل کر دینا یا کہ میں تھوڑے خلاف کوئی گل کر دینا میری وجہ تو ایک چھوٹی جی گل میں کی تھی تھوڑا دل ازاری ہوگی تھوڑا دل نے تکلیف پہنچی ہے تو میں گناہ گاہ رہا لیکن وہ گناہ میرے ذمہ ہے اور اگر میں کوئی ایسی گل کی تھی کہ تھوڑا دل خوش ہو گیا تو وہ نیکی میرے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ لی اگر میں تھوڑا دل توڑا دکھایا ہے تو وہ گناہ میرے ذمہ ہے اگر میں تھوڑا دل خوش کیتا ہے میری وجہ تو تو ساں مسکرائے ہو تھوڑا کوئی جڑنا دکھ دور ہویا ہے میں تھوڑا کسی کام آیا اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی میرے اسیدے وچھ لکھ دیتی ہے یہ تو ساں تھوڑے تھی ڈپینڈ ہے کہ تو ساں نیکیاں لکھوانیاں نے یا گناہ لکھوانیاں نے اسید دل ازاری نہیں کرنی چاہیے دی اور اکرم رائی صاحب کی اسید دل ازاری نہیں کر دے ٹوٹے دی لاندہ علاج ہے لیکن وہ خودکار رہے ہیں یقین کرو جڑا بندہ دکھ کیا کسی دا ماں ٹور گئی ہے اکرم رائی صونے کسی دا پیو ٹور گئی ہے اکرم رائی صونے کسی دا بھرا ٹور گیا کسی دا کوئی رشتہ دار ٹور گیا ہے یا کسی انہوں دا پیار نہیں ملا تھی اکرم رائی صونے اکرم رائی صاحب نے گل کری کی تھی ہے اور تو سکاؤ گے گھور پاس گل لے گی اکرم رائی صاحب نے گل کی تھی ہے اکرم رائی صاحب نے گل کی تھی ہے بیٹا ساڑے پاکستان امران شرف امران بیٹا ساڑے پاکستان دا دستور ہے کہ بندے دی جیندیاں جی قدر نہیں کر دے یقین کرو جو دو بندہ ٹور جاندے ہیں وہ دو سٹیٹس لگیا ہوں دنے کہ ٹور گئی یار محبتہ والے تھے آج جیندیاں جی کسی بندے دی کوئی قدر نہیں کرتا لوگ میں انہوں بلان دے نہیں لہٰذا جیندیاں جی قدر کرو اور امران شرف صاحب نے انہوں نے انہی وڈی گل اے ہی کی تھی ہے کہ امران بیٹا جنہی دیر تک میں زندہ آنا اینا میری قدر نہیں کرنی کس سے میری قدر نہیں کرنی لیکن جدہ میں ٹور گیا لوگ میں انہوں یاد ضرور کرنگے اور وہ دو پھر گانے لانگے اکرم رائی صاحب دے وہ دو پھر کہنگے اکرم رائی اکرم رائی صاحب دے اللہ پاک میری زندگی بھی میں امران شرف صاحب دے بارے بھی ایک اچھے انسان نے چاہے امران شرف ہے چاہے اکرم رائی صاحب نے اینا دی ضرورت زیادہ ہے میری ضرورت نہیں کوئی نہیں اللہ پاک میری زندگی بھی اکرم رائی صاحب نے ایک گل کی تھی ہے کہ جیندیاں جی ساڑے پاکستان دے بیچے لوگ قدر نہیں کر دے جو دو بندہ ٹور جاندے ہیں وہ دو قدر کر دیں لہٰذا ایک بڑا بیترین سنگر ہے انہوں نے مطلب نہ تنگ ہو کے گال کی تھی جیندیاں نے رسپیکٹ عزت ہونا کہ انہوں نے انڈیا دے بیچے یا بحرون ملکان دے بیچے جاکی ملی ہے انہیں ساڑے لوگ قدر نہیں کر دے ایس طرح ہوں دے ساڑے سیانے کہنے دے کہ گھر دے پیر کوئی نہیں ماندہ لہٰذا یہ ساڑے گھر دے پیر انہوں نے منہوں لہذا انہوں نے جیندیاں جی قدر کر لو جیڑا بھی انسان ہیں اکرم رائی صاحب تو چلو ایک بڑے بڑے سنگر اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے جیڑا بھی انسان ہیں انہوں نے جیندیاں جی قدر کر لو کیا پتہ زندگی کی نہیں کوئی ہے پھر بعد اچھ کی فیدہ سٹیٹس اللہ انڈاکٹور گئے یار محبت والے خیر انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ لے کتھوڑی خدمت ویچ میں جلد آزر ہواں گا اگر تو اکرم رائی صاحب دے یا عمران شرف دے فین ہو چینل نو سبسکرائب ویڈیو نو لائک اور لیو فرام عمران شرف لیو فرام اکرم رائی کومنٹ ضرور کرنا ہے چینل نو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو نو لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ